مینجر اپنی مینجمنٹ کی اپروچ اور مینجمنٹ کا جو طریقہ ہوگا اس کے بارے میں اپنی اپروچ جو ڈیفائن کرے گا وہ ان چار طریقوں سے کرتا ہے پروکلیکزم ہوتا ہے کہ اگر آپ اپنی جو اپروچ ہے اس کو اس طرح ڈیفائن کر دیں کہ چیزوں کو ہینڈل کرنے کا چیزوں کو اپریٹ کرنے کا چیزوں کو ایگزیکیوٹ کرنے کا ایک ہی طریقہ اگر آپ کی اپروچ یہ ہے کہ کام کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے اور اس سے نتیجہ کیا نکلے گا یہ چیز کس طرف لیڈ کرے گی کہ آپ کے اندر یہ in ability پیدا ہو جائے گی اس بات کو recognize کرنے کی کہ لوگوں کے درمیان differences ہوتے ہیں اگر میں یہ کہوں کہ یہ پچاس آٹھ جو بندے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو میں نے ایک طریقے سے لے کے چلنا ہے ان کو ایک ہی طریقے سے پڑھاؤں گا ان کو ایک ہی طریقے سے assess کروں گا اور ان کو جو کام دوں گا یہ تمام اسی ایک طریقے سے کر کے آئیں تو اس کا مطلب ہے کہ میں آپ تمام لوگوں کو ایک organic hole کے طور پر لے رہا ہوں اور this is my inability to recognize کہ جو individuals ہوتے ہیں وہ different ہوتے ہیں مختلف ہوتے ہیں جیسے میں نے کہا تھا کہ psychology کا پہلا اصول یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ نے individual behavior کو study کرنا ہے individual personality کو study کرنا ہے تو اس اصول سے کرنا ہے کہ یہ تمام انسان تالے کی طرح ہیں جو کہ ایک طرح سے نظر آتے ہیں لیکن ہر تالے کی چابی different ہوتی ہے ایک طرح سے نظر آنا doesn't mean کہ وہ ایک طرح کے ہی ہیں تو جو proclism ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان ایک manager یہ سمجھے کہ چیزوں کو execute کرنے کا جو طریقہ ہے وہ ایک standardized طریقہ ہے ایک ہی طریقہ ہے اور اس کو اسی طریقے سے کرنا چاہیے نقصان اس کا ساتھ ہی جیسے میں نے explain کر دیا اس کا مطلب ہے کہ you are unable to identify کہ people کا جو behavior ہوتا ہے جو لوگوں کا behavior ہوتا ہے وہ different ہوتا ہے اور لوگ ایک دوسرے سے different ہوتے ہیں پہلا تو perspective ہی ہوتا ہے کہ جب بھی آپ as a global manager operate کر رہے ہوں گے آپ یہ سمجھیں کہ جو میں نے سیکھ لیا ہے نا جو مجھے پتا چل گیا ہے ایک آنگو کرنے کا this is the best approach to do this job اور تمام لوگوں کو اسی طرح کرنا چاہیے ایک approach ہی ہو سکتی ہے ethnocentric ethnocentric approach یہ ہوتی ہے کہ اس میں بھی آپ proclism ہی کر رہے ہوتے ہیں proclistic approach ہی ہے لیکن اس کے پیچھے جو logic ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جس طرح سے اگر میں پاکستان سے ہوں تو پاکستان میں جس طرح سے کام کیا جاتا ہے this is the best way to do the job آپ کی company پاکستان سے اور آپ نے امریکہ کے اندر اپنے business operation شروع کر دی ہیں تو اگر آپ کی یہ approach ہوگی کہ میں نے وہاں پہ management کرتے ہوئے وہ approach استعمال کرنی ہے جو کہ میرے home country میں استعمال ہوتی تھی home country is Pakistan تو پاکستان میں جس طرح management کی جاتی تھی میں irrespective of the fact کہ اب میں کہاں پہ کر رہا ہوں چائنا میں کر رہا ہوں اسریلیا میں کر رہا ہوں اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ اس کا ethnic group ہے تو ethnicity سے ethnic group سے یہ والی approach بنتی ہے کہ اگر آپ ethnocentric ہو جاتے ہیں کہ جو center ہے آپ کی سوچ کا وہ بنیاد بان رہا ہے آپ کے علاقے کا home country کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے home country کے اندر استعمال ہونے والی approach is the best approach تو اس کا مطلب ہے کہ آپ prokolistic approach کے ساتھ ہی جا رہے ہیں لیکن اس میں جو prokolism آپ کر رہے ہیں اس کی بنیاد آپ کا علاقہ ہے آپ کا ملک ہے دوسری approach ہی ہو سکتی ہے تیسری approach ہی ہو سکتی ہے polycentric polycentric کا کیا مطلب ہوتا poly means multiple poly کا مطلب کیا ہوتا ہے multiple آپ نے کئی دفعہ سنا ہوگا کہ جب بھی اسلام کے اوپر لوگ اتراز کر رہے ہوتے ہیں یہ جو scholars ہیں west کے تو وہ کہتے ہیں polygamy کیوں allowed ہے اسلام کے اندر polygamy means multiple شادیاں کیوں allowed ہیں اسلام کے اندر تو polygamy اس کو polygamy کہا جاتا ہے جس مذہب میں ایک سے زیادہ شادیاں allowed ہیں ایک سے زیادہ شادیاں کی جا سکتی ہیں اس مذہب کے بارے میں کہا جاتا ہے اس میں polygamy allowed ہے تو poly is multiple تیسری approach یہ ہو سکتی ہے کہ آپ یہ سمجھیں the view of a manager in the host country know the best work approaches and practices for running their businesses اب یہ home country سے بالکل الٹ ہے کہ نیسلے والے یہ کہیں کہ پوری دنیا میں تو ہم ایک سرٹن طریقے سے کام کرتے ہیں لیکن اب پاکستان میں رہتے ہوئے ہم نے جو management کرنی ہے اس میں ہم نے اپنی جو approach ہے اس کو polycentric بنانا ہے کیونکہ جو management کا بہترین طریقہ ہو سکتا ہے وہ ہو سکتا ہے جس میں host country میں جو استعمال ہوتا ہے host country is پاکستان اگر آپ کی company کہیں باہر جا رہی ہوگی تو آپ کے لیے وہ host country ہوگا تو پہلی یہ approach یہ ہے کہ چیزوں کو کام کرنے کا جو perspective وہ ایک ہی بہتر طریقہ ہے کہ میں ایک طریقہ define کرلوں standardized بنا دوں اور سب کو اسی طرح کرو لیکن اس میں مسئلہ یہ ہوگا کہ this is one inability to recognize difference between the people لوگوں کے درمیان difference ہوتا ہے ایک ہی کام دس لوگوں کو کہیں دس طریقوں سے کر کے لائیں گے تو اس میں یہ مسئلہ ہوتا ہے دوسرے میں ethnocentric کیا بھی کہیں کہ میرے علاقے میں ایسے ہوتا ہے ہمارے ملک میں ایسے ہوتا ہے پھر polycentric جیسے میں نے کہا کہ multiple طریقوں سے کام کیا جا سکتا ہے تو best is کہ اس علاقے کے لوگ یہ جس طرح کرتے ہیں میں ان کو allow کروں کہ اسی طرح کر لیں چوتھی approach یہ ہو سکتی ہے geocentric geocentric جیو کہا جاتا ہے عموماً جب آپ نے refer کرنا ہوتا ہے دنیا کو geopolitical حالات اس طرح کے ہیں geograffy پڑھائی جاتی ہے geograffy دنیا کا نقشہ دنیا کے حالات تو geocentric approach یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کی جو approach ہو وہ world oriented ہو کہ پوری دنیا میں اس کام کو کرنے کا بہتر طریقہ کیا ہے پوری دنیا کے اندر اس کام کو کرنے کا جو بہتر طریقہ ہے وہ کیا ہے اگر آپ کی approach management کرتے ہوئے while going global یہ ہوگی تو اس کو کہا جائے گا کہ آپ کی geocentric approach ہے اب اس کا ایک طریقہ تو یہ ہوگا کہ theoretical آپ کو پتا چال گیا کہ جب بھی global management کی global perspective کی بات کی جائے گی تو management کی یہ چار approaches ہوں گی اب ان چاروں میں سے the situation would define and determine کہ آپ نے کون سے استعمال کرنا ہے آپ کو پتا چاڑوں کا ہونا چاہیے لیکن کس situation میں کون سے والی approach آپ نے استعمال کرنی ہے یہ اس وقت کے حالات اور اس وقت کے واقعات یہ بات determine کریں گے اس بات کا فیصلہ کریں آپ کو پتا چاہیےми